الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد وخوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللزین آمنوا اتقوا اللہ وَقُونُوا مَا السَّادِقِينَ صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمدُ لِللہِ رب العالمین محترم مزرگو بھائیو دوستو میرے پیر بھائیو اور میرے مسلمان بھائیو آج کی اس مقدر نشست کے اندر آپ سے چند گزارشات کرنے کے لیے میں نے اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید کے کچھ الفاظ کا سہارا دیا ہے اور میں آپ کے سامنے نہ پیرِ طریقت کے حیثیت سے بیٹا ہوں نہ رہبرِ شریعت کی حیثیت سے بیٹا ہوں اللہ نہ میں پیرِ طریقت ہوں نہ میں رہبرِ شریعت ہوں میں تو نبی پاک کا دنہ سا غلام اور اس غلامی کا ہی حق ادا کرنے کے لیے اس کے دین کی باتیں اسی کی امت تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوں ایسی محفلوں میں کوئی بڑا پن نہیں ہوتا آجزی اور انکساری ہوتی ہے اور ہم سب یہاں کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں کچھ سننے کے لیے آتے ہیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آتے ہیں توبہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور آئندہ سراتِ مستقیم پر مصابت قدم رہنے کا عظم لے کر جانے کے لیے آتے ہیں ابھی ہم نے سنگت کے بارے میں گفتگو سنی جو مولانا صاحب نے آپ کے سامنے کی اسی کو میں مزید آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا چند منٹ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جو میں نے لفظ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنت قلہ وکونو ماں صادقین اس میں ہمیں ایمان کا ذکر ملتا ہے تقوے کا ذکر ملتا ہے اور اچھی سنگت کا ذکر ملتا ہے آپ صرف اگر پندرہ بیس منٹ میرے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے میری گفتکو کو دل کی کانوں سے سننے کی زحمت گبارہ کرے گے تو مجھے یقین ہے کہ ہم سب کے پلے کچھ پڑ جائے گا میرے سمیت میں بھی آپ سے سیکھنے آیا ہوں پہلے ایمان کا ذکر ہے پھر تقوے کا ذکر ہے اور پھر آخر میں اچھی سنگت کا ذکر ہے رب نے ذکر فرمے رب نے خلام فرمایا ایمان والوں سے ایک بات اپنے پلے باندھ لیجئے اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دولت نہیں دیتا اس کو بڑے بڑے محل نہیں دیتا اس کو بڑی بڑی جاگینیں اور بادشاہیاں نہیں دیتا اس کو بڑی سے عالی لباس اور سواریاں نہیں دیتا دولت تو فیرون کے پاس بھی بہت تھی ہمان کے پاس بھی بہت تھی نمرود کے پاس بھی بہت تھی محلات تو ان کافروں کے پاس بھی بہت تھی اور آج تک ہیں آج بھی اگر آپ کافروں کے ملکوں میں چلے جاؤ تو جتنی وہاں دولت کی فراوانی ہے یہاں نہیں ہے وہاں عالی سے عالی بلڈ گئے ہیں بڑے سے بڑے محلات ہیں عالی سے عالی خوراک ہیں سواریاں ہیں دیکھنے کی جگہ ہیں تو کیا یہ پھر ہم سمجھ لیں کہ ان لوگوں کے پاس دولت بھی ہے اقتدار بھی ہے طاقت بھی ہے قوت بھی ہے تو کیا رب ان سے راضی دولت ہونا میار نہیں رب کے راضی ہونے کا جاگیر ہونا میار نہیں رب کے راضی ہونے کا بادشاہی میار نہیں رب کے راضی ہونے کی اچھے خوراک ملنا میار نہیں رب کے راضی ہونے کا اچھا لباس اب اچھی سواری ہونا میار نہیں رب کی رضا کا آپ کے پاس اچھی اولاد ہونا یہ میار نہیں رب کی رضا کا رب کی رضا کا میار یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہو جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ یہ سمجھے کہ رب اس سے راضی ہے جو ایمان کی دولت سے خالی ہے اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ رب اس سے راضی ہے یا نہیں لیکن جس کے پاس ایمان کی دولت آگئی اس کے پاس گارنٹی ہے کہ رب اس سے راضی ہے اب سوال یہ اٹھا ہے ایمان کیا ہے ایمان کی دولت کیا ہے میرے بھائیوں آپ کو اور مجھے ایمان کی دولت کی اس لیے قدر نہیں کہ ہم مسلمان کے گھاردیاں مپہے مسلمان کے گھر آ پر میں پیدا ہوئے مولوی نے آکے کان میں ازان پڑ دی ماں باپ نے ہمیں تھوڑے سے بڑے ہوئے تو مولوی کے پاس جا کے قرآن پڑھا دیا چند نمازیں ہم نے سیکھ لیں چند روزیں ہم نے سیکھ لیے قدر ادا کر دیے ہم نے سمجھ لیا جہاں ہم نے ایمان کا قدر ادا کر دی ہم ایمان والے بن گئے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے ہمیں ایمان کی قدر نہیں ایمان کس دولت کا نام ہے پوچھو ان سے جنہوں نے ایمان کی دولت کے لیے اپنا تن مندھر وار دیا ایمان کی دولت کو نہیں جھوڑا ایمان کیا ہے پوچھو ان سے جنہوں کے مکہ کی سرزمین پر تجارت جیسے عظیم کاروبار تھے جن کی مکہ میں بادشاہی بھی تھی جن کے پاس رہنے کے لیے عالی سے عالی گھر بھی تھے نوکر بھی تھے عزت بھی تھی جاگیریں بھی تھی پوچھو ان سے کہ انہوں نے ایمان کو قبول کیا جاگیروں کو قبول کیا چھوڑ دیا اب بادشاہیوں کو چھوڑ دیا یہاں تک کے اولاد کو بھی قربان کیا ایک چھوٹے سے ایمان والے کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں جو مصطفی کریم کا غلام تھا اور اس شخص کا نام تھا سلمان فارسی عربی بھی نہیں تھا فارس کا رہنے والا تھا لیکن اس کے اندر تڑب تھی ایمان کی جو تجھے اور مجھے گھر بیٹھے ملا آج ہمارے گواڈی بھی کل مانگو ہمارے اگلے بھی کل مانگو پیچھلے گھر والے بھی کل مانگو ہمارے ارد گرد نہ کوئی یہودی رہتا ہے نہ کوئی عیسائی رہتا ہے نہ کوئی ہندو رہتا ہے نہ کوئی سکھ رہتا ہے اس لیے ہم نے دین کو سیکھنا ہی چھوڑ دیا اگر ہمارے آوارڈ گواڈ آگے پیچھے کو غیر مسلم ہوتے تو شاید ہم دین کو کچھ سیکھتے ان سے بات کرنے کے لیے ہم سے تو دین کے بارے میں کوئی سوال کرنے والا ہی کوئی نہیں تو ہم نے دین کس نے سیکھا کیا ہم میں سے کوئی آکے پوچھتا ہے بھائی نماز کیا ہے ہم تب ہی سیکھیں گے نا کہ نماز کیا شائع ہے جب ہم سے کوئی پوچھے ہم سے کبھی کسی نے پوچھا روزہ کیا ہے ہم سے کبھی کسی نے پوچھا حج کیا ہے ہمیں کبھی کسی نے پوچھا رسول کیا ہے ہم سے کبھی کسی نے پوچھا صدقہ اور حقابہ اور بدینہ کیا ہے یہ سوال اور جواب ہی نہیں ہوتے اس لئے ہم نے قرآن بھی سیکھنا چھوڑ دیا مصطفیٰ کی حدیثیں بھی سیکھنا چھوڑ دی ہم تو لکیر کے فقیر بڑھ گئے مسلمان کے گھر کرمہ پڑھ لیا پر پیدا ہو گئے باپ کو نماز پڑھتے سیکھا تو ہم بھی اوپر نیچے ہو گئے یہ سوچے بغیر کے فلسفہ نماز حقیقت میں ہے کیا نماز ہمیں بنانا کیا چاہتی ہے روزہ ہمیں بنانا کیا چاہتا ہے زکاة اور حج ہمیں بنانا کیا چاہتی ہے مرگے کی طرح اوپر نیچے ہو گئے رمضان سال کے بعد آیا تو روٹی پانی چھوڑ دیا بس بھی یہی سب کچھ ہے یہ سب کچھ نہیں نماز تجھے کچھ بنانا چاہتی ہے روزہ بھی تجھے کچھ بنانا چاہتا ہے زکاة اور حج بھی تجھے کچھ بنانا چاہتا ہے رسول بھی تجھے کچھ بنانا چاہتا ہے اور پیر بھی تجھے کچھ بنانا چاہتا ہے کیا بنانا چاہتا ہے یہ سب زینے اور سیڑھیاں ہیں یہ ہمیں مومن بنانا چاہتے ہیں اور مومن کون ہوتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کے آگے فرشتے بھی چکے ہوتے ہیں اب جناب ہمیں گھر بیٹھے ایمان مل گیا ہمیں قدر نہیں پوچھو سلمان سے جو پیدا ہوا ایران میں اور پیدا ہوا ایک ایسے شخص کے گھر جو پوجا کرتا تھا سورج کی آتش پرست تھا آگ بھی ہو جا کرتا تھا سلمان کے دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہے یہ آگ کیسا رب ہے یہ سورج کیسا رب ہے رب تو کوئی اور ہونا چاہیے ہم نے کبھی جستجو کی کہ رب کیسا ایمان کی دولت ہمیں مل گئی اگر ہم اسی کا شکر ادا کرے اور کچھ بھی رب نہ دے تو قیامت تک نہیں ادا کر سکتا ایمان کی دولت مل گئی مصطفیٰ کی امت کا حصہ بن گئی اب سلمان فاصلی نے اپنے باپ کا گھر چھوڑا کس لیے چھوڑا کہ میں ایمان پانا چاہتا ہوں اس رب کو دونڈنا چاہتا ہوں اللہ کو اللہ کو دونڈنے نکلا ایک پادری کے پاس پہنچا یہ سنا جی یہ عیسائی ہے سوچا یہاں سے مجھے رب مل جائے گا کیونکہ وہ دونڈ رہا تھا ایمان کو جو تجھے اور مجھے ایمان دونڈتا دونڈتا ہمارے گھر میں آیا ہے ہم نے ایمان نہیں دونڈا ایمان دونڈتا دونڈتا تیرے اور میرے گھر میں آ گیا مسلمان کے روپ میں پیدا ہو کر ہمیں مل گیا تم اور میں نہ ہمیں جنگ لڑنی پڑی ایمان کی خاطر نہ ہمیں جہاد کرنا پڑا ایمان کی خاطر نہ ہمیں برادریوں کی مخالفتیں برداشت کرنی پڑی ایمان کی خاطر نہ ہمیں بنے بنائے کاروبار چھوڑے پڑے ایمان کی خاطر نہ ہمیں ہجرتیں کرنی پڑی ایمان کی خاطر نہ ہمیں گھر بار چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑا ایمان کو بچانے کی خاطر اس ایمان کی قدر ان سے پوچھو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا اس ایمان کو پھر بھی نہ چھوڑا پادری کے پاس گیا اس کی خدمت کی اس کو اپنا استاد بنایا اس سے کچھ سیکھا سکھایا بڑی خدمت کی اس پادری کی بھی موت کا وقت آ گیا یہ میں صرف ایک حضور کے غلام کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس نے ایمان کیسے سے بالا آپ پایا ورنہ ایک ایک حضور کا غلام اس کی اپنی اپنی الگ الگ داستان ہے اور اپنی جگہ پر اپنا ہر کوئی ایک انمول مقام رکھتا ہے یہ میں صرف ایک غلام کی آپ کو داستان سنا رہا ہوں اس پادری نے مرنے سے پہلے کہا اب تو نے میری بڑی خدمت کی ہے اب میں تجھے ایک اپنے استاد کے پاس بھیج رہا ہوں تو اس کے پاس جا وہاں سے تجھے ایمان ملے گا وہ مادری مر گیا وہ سلمان نامی شخص دوسرے کے پاس پہنچا اس کی خدمت کی سال ہا سال سلمان فارسی نے بہت لمبی طویل عمر پائی سو سال کے قریب آپ کی عمر تھی لمبی عمر تھی آپ کی وہاں جناب آپ نے اس پادری کی خدمت کی اس پادری کا بھی جب مرنے کا وقت قریب آیا اس نے سلمان اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا تم نے میری بڑی خدمت کی ہے انعام کے طور پر میرا علم یہ کہتا ہے کہ نبی آخر و زمان کے ظہور کا وقت قریب ہے میرے یہ محبت تم سے کہتی ہے جو تم نے خدمت کی کہ میں تجھے جو ہماری کتابوں میں آپ کی نشانیاں ہیں اس کے حساب سے نشانیاں بتاؤں اور تمہیں وہ جگہ بتاؤں کہ ادھر چلا جا شاید وہاں تیری مراد پوری ہو جائے اور جس ایمان کے لیے تم تڑف رہا ہے جس ایمان کو پانے کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا جس ایمان کو پانے کے لیے تم نے اپنا ملک چھوڑا اپنا گھر چھوڑا اپنی برادریاں چھوڑیں اپنی رشتہ دار چھوڑے شاید وہ ایمان تجھے اس سے مل جائے جس کی تو تڑپ کر رہا ہے ہم میں سے کتنے ہیں جن کو ایمان کی تڑپ ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں تو کسی جوگہ نہیں شاید آپ رات کی تنہائی میں سوچتے ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کر کے رسول بھی دے دیا کامل پیر بھی دے دیا امت محمدیہ کا حصہ بھی بنا دیا شاید ہم میں سے کوئی شکر کرتا ہو آپ تو کرتے ہوں گے میں تو اس جوگہ نہیں ہوں شاید تو جناب والا اس پادری نے سلمان فارسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ فلانے عرب میں ایک علاقہ ہے کھجور وہاں اگتی ہے یسرب اس کا نام ہے وہاں پہنچ جہا ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور کا وقت قریب ہے اور آپ وہاں تشریف لائیں گے اور اپنی رہائشگاہ کے طور پر اس جگہ کو اختیار کریں گے سلمان نے سلمان نے عرض کیا حضرت کچھ نشانیاں بتا دیں میں کیسے پچانوں گا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے کسی کی شکل پر تو لکھا ہوا نہیں کسی کا لباز تو خاص نہیں جیسے کہ میں عرض کروں میرے دوستو ولی اور نبی کا کوئی خلاص لباز نہیں ہوتا کہ جی ہاتھ میں تصویح ہو تو پی رہے سر پہ پگڑی ہو تو پی رہے جببہ ہو تو پی رہے انگوٹیاں پہنی ہوئی تو پی رہے بڑی بڑی ظلفیں رکھی ہوئی ہو کبھی نہ آیا نہ ہو تو پی رہے اتنی بڑی داری چھوڑ دی ہو اور موچھیں چھوڑ دی ہو کہ جس کا حساب ہی کوئی نہ ہو تو جی بڑا پہنچا ہوا ہے بڑے جناب دم کرتا پھرتا ہو بڑے جناب جناب والا بڑے دعوے کرتا پھرتا ہو یہ نشانیاں تو پیر کی نہیں ہے پیر کی تو ایک ہی نشانی ہے کہ مصطفیٰ کی اطاعت میں ہو جو عطی اللہ اور عطی الرسول میں آتا ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو اور اتباہ کرتا ہو مصطفیٰ کی موپیر ہے یہ جبے اور کبے اور جناب بے حسابی چھوڑی ہوئی داڑیاں بے حسابی چھوڑی ہوئی موچھیں بے حسابے چھوڑے ہوئے ظلفیں اور انگوٹھیاں یہ تو سب شوبدہ بازی آئے اگر مرد ہے تو مصطفیٰ کی اطباہ کر کے دکھا سکھ میں بھی دکھ میں بھی ہر حال میں مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر کے دکھا پیر کا تو یہ مقام ہے تو جناب والا و سلمان نے بھی رضی اللہ عنہوں نے بھی اپنے اس استاد کو عرض کیا کہ کچھ نشانیاں انہوں نے کہا نشانیاں جو ہماری کتابوں میں ہیں تین میری نظر سے گزری ہیں تین بتا دیتا ہوں ایک نشانی تو وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا میرے بھائیو نبی کو پہچاننا پھر بھی سوکھا ہے ولی کو پہچاننا بہت اوکھا ہے کیونکہ نبی اپنی زبان سے کہتا ہے میں نبی ہوں میرا کلمہ پڑھو کبھی بھی کوئی ولی جو ہوگا نا وہ اپنی زبان سے نہیں کہے گا میں ولی ہوں وہ کہے گا میں کچھ بھی نہیں سب کچھ اللہ ہے پھر اللہ ہم لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے میرا نیک بندہ ہے ولی ہے جا اس کے پاس یہ ولی ولی کو پہچاننا ہے اس لیے اور زیادہ مشکل ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا صرف اپنا کردار دکھاتا ہے اپنی چال ڈال دکھاتا ہے جس سے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے یہ تو چلتا پھر تک قرآن ہے تو جناب اس نے پادری نے کہا کہ نبی تو اعلان تو انہوں نے کیا ہوگا کیونکہ نبی تو اعلان کرتا ہے میں کہ اللہ کا رسول ہوں نبی ہوں ولی تو نہیں کچھ بھی کرتا ایک تو صدقہ وہ نہیں لے گا ایک جے نشانی دوسرا اگر حدیعہ دو گے تو قبول کر لے گا سبان اللہ اور تیسرا دو کندھوں کے درمیان مہرے نبوعت ہوگی سبان اللہ جناب سلمان فارسی چلتے 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 وہ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے ارکڈیشن گاڑی یا ہیٹر والی گاڑی میں بیٹھنا ہے سلام مارنا ہے اور چل سو یا ٹرین پہ چڑو یا بس پہ چڑو تو چلو یا جہاز پہ چڑو وہ اونٹھوں پہ ریگستانوں میں سال ہا سال کے سفر کر کے جانا پڑتا تھا اور جو پرانے لوگ ہیں ان سے پوچھو جب جہاں سے حج پہ جاتے تھے نا تو چھے چھے آٹھ آٹھ مہینے اج سے پاپا سی کوئی نہیں آتا تھا جب کافلے جاتے تھے حج کے اور کئی لوگوں کی وہی موت ہو جاتی تھی یہ اب کی طرح نہیں کہ تین گھنٹے میں آپ نے مکہ پہنچ جاتا ہے جہاز پہ چڑھ کے وہ تو چھے چھے مہینے لگ جاتے تھے لوگوں کو مکہ پہنچتے ہوئے یا مکہ مدینہ پہنچتے ہوئے یہاں اپنے اس علاقے سے جو پرانے لوگ اگر کوئی پیٹھا ہو تو کبھی پوچھنا جا کے کسی سے کہ کیسے وہ حج پہ جاتے تھے کتنے جناب سفر کی صوبتیں برداشت کرتے ہوئے وہ جناب سفر برداشت کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں سے چلتے چلاتے ریگستانوں سے ہوتے ہلاتے بھوک اور پیاس برداشت کراتے موسم کی شدت کو برداشت کرتے یہ چار دن سے سردی پڑی ہے تو ہم سے بستر سے نہیں نکلا جاتا تو ایمان کے لیے کہاں نکلنا ہے تو وہ کدھر جا رہا تھا سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کوئی کاروبار کرنے نہیں تجارت کرنے نہیں کوئی اپنی لیے جگیر لینے نہیں کوئی دولت لینے نہیں کس لیے جا رہا تھا ایمان کی دولت چاہتا تھا اس لیے باپ کا گھر چھوڑا اپنا وطن چھوڑا اور چل کے یسرب کی طرف رواں تھا یسرب میں پہنچ گئے وہاں ایک یہودی کے باغ میں نوکری کی انہوں نے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ کوئی نبی آئے گا تو مجھے ایمان کی دولت دے گا وہ ایمان کی دولت جو ہمیں ملی ہوئی ہے اور جس کی قدر نہیں تو جناب والا یہودی کے باغ میں کھجوروں کا باغ تھا وہ جناب وہاں نوکری کرنے لگ گئے باغ کر خیال رکھتے پانی دیتے کھجوریں توڑتے کئی سال گزر گئے کس کے انتظار میں کہ کوئی آئے گا اور مجھے ایمان کی دولت دے گا وہ دولت جو ہمیں پاس ہے اور قدر کوئی دے تو جناب والا ایک دن کیا ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں خجور کی درست کی اوپر چڑھ کے خجوریں توڑ رہا تھا تو میں نے جناب آوازیں سنی لوگوں کی کہ وہ کسی کے استقبال کے لیے دوڑ رہے ہیں میں بھی اترا اور میں بھی گیا دیکھو کون آیا ہے جس کا استقبال ہو رہا ہے تو مجھے پوچھنے سے پتا چلا اور بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں اور مکہ میں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے اب مکہ سے یسرب آ رہے ہیں تو ہم ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو چند لوگ بیمان کی دولت سے نواز دیے گئے تھے مکہ میں جا کے انہوں نے کلمہ پڑھ دیا وہ استقبال کے لیے تھے سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے زیارت بھی کی دیکھا بھی لیکن میں نے اپنے استاد کی بتائی ہوئی تین شرطیں دیکھنی تھی یہاں جیسے ہر چوتھا بندہ اٹھ کے کہتا میں پیر ہوں بھئی میں پہلے کہہ رہا ہوں میں پیر کوئی نہیں میری بات کوئی غلط رنگ نہ دیں میں پیر کوئی نہیں پیرانا نوکہ رہا ہوں سمان اللہ اچھا جناب والا تین نشانیاں وہ کہتے ہیں میں نے کہا پوری کرنی تھی وہ کہتے ہیں میں نے جناب اپنے باغ سے کچھ خجوریں خریدی اپنے مالک سے اور خجوریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر وہ کہتے ہیں حضور نے میری طرف دیکھا مسکرا کر اور پوچھا کیا ہے تو میں نے عرض کی جناب خجوریں تو آگے سے حضور نے پوچھا کس لیے مجھے دے رہے ہو تو فارجی سلمان فارسی جی اپنا قصہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے حضور کو کہا جناب صدقہ ہے صدقے کی کچھ خجوریں ہیں تو حضور نے آگے سے فرمایا صدقہ میں تو نہیں لیتا ان غریبوں میں بانٹ دو یا ہم تمہارے سامنے بانٹ دیتے ہیں وہ غریبوں میں بانٹ دی گئیں انہوں نے دل میں کہا ایک شرط تو پوری ہوئی آپ کے اور میرے نبی کا معمول تھا کہ جب آپ کچھہری میں بیٹھتے تھے آپ کو جو کچھ پیش کیا جاتا تھا تو آپ وہاں بیٹھے ہی لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے اور سیدھی طرف سے شروع کرتے تھے کہ لاؤ جی بانٹو اور بانٹتے بانٹتے وہ جناب وہیں چیز ختم کر دی جاتی تھی کوئی جیبوں میں ڈال کے گھر نہیں لے جاتے تھے اپنے لیے اسی تناظر میں مجھے ایک آپ کی حضور کی بات یاد آگئی ایک شخص آیا اور اس نے حضور کو سنگترے پیش کیے یا کوئی اور پھل تھا کسی کتاب میں سنگترے ملتے ہیں کسی میں کوئی اور ملتا ہے کہ حضور جی آپ کی خدمت میں انگور کہیں انگور بھی انگور اس نے پیش کیے حضور نے انگور لیا اور حضور نے ایک انگور گچھے سے توڑ کر تناول فرمایا حضور کا معمول تھا کہ پہلے خود چکتے تھے اس کے بعد اپنے غلام میں وہ چیز بانٹ دیا کرتا میں بھی کوئی کھجوریں لاتا وہ ایک لیتے باقی کہتے بانٹ دو کوئی انگور لاتا آپ ایک چکتے باقی بانٹ دو بھائی کوئی جناب دودھ لاتا آپ ایک گھوٹ برتے باقی کہتا پلا دو بھائی غلاموں کوئی حضور کا معمول تھا اس طرح کا تو جناب اس انگور پیش کی حضور نے ایک انگور جب کھایا اس کے بعد دوسرا بھی کھا لیا تیسرا بھی کھا لیا آپ نے خلاف معمول سارے انگور کھا لیے بانٹوے نہیں اس شخص کو کہا بھائی شکریہ مہربانی تو منگور لائے وہ بھی خوش ہو کے چلا گیا کہ میں نے حدیعہ پیچ کیا اور حضور نے خود سارے دناول فرما لیے مرید کو خوشی ہوگی نا پیر کو کوئی چیز دے پیر بانٹنے کے وجہے اس کے سامنے خود کھا لے تو مرید تو چوڑا ہو جائے گا نا جی کہ میرے مرشد کو میرے پیر کو میری دی ہوئی چیز زیادہ پسند آگئی حضور نے وہ انگور جتنے بھی تھے اچھے میں تھوڑے بہت خود ہی تناول فرما لیے وہ شخص چلا گیا جب چلا گیا تو آپ کے جو مریدین تشریف فرما تھے کہ ان کے حضور آج خلاف معمول ہم تو انتظار میں رہے کہ ہمیں انگور ملیں گے لیکن آپ تو سارے ہی خود تناول فرما لیے آپ نے کوئی نیا بجا ہوئی کیا بجا ہوئی حضور نے فرمایا جب مجھے اس نے انگور دیئے اور میں نے قبول کیے میں نے جب پہلا انگور کھایا تو وہ کھٹا تھا جب دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا اب میں چکتا گیا وہ سارے کھٹے تھے میٹھا کوئی بھی نہیں تھا اور اگر میں تم لوگوں کو دے دیتا وہاں بھی اب باقی ادھر بانٹ دو تو آپ نے جب کھٹے کھانے تھے تو آپ نے تو اپنے پیٹ میں کوئی بات نہیں رکھنی تھی آپ نے تو فوراں کہہ دینا تھا کھٹے انگور دب بھی آنی پیر دے منگان سمجھائی میری بات کہ آپ نے تو یہی کہنا تھا ہے کھٹے ملے تھے پیر کے لیے کوئی چھنگور لے کر آ جاتا میں نے اس لیے نہیں آپ کو دیئے کہ آپ نے اس کو بتا دینا تھا اس کا دل ٹوٹ جانا تھا تو کس محبت سے میرے پاس چیز لے کر آیا میں نے خود ہی سارے کھا لیے تاکہ وہ تو خوش جائے یہ میں کس کی سیرت پیش کر رہا ہوں جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ گروارہ نہیں فرما رہا ہے کہ میرے میں اگلے بھائی اپنے مرید کا دل توڑوں اور تو اور میں صبح شام کتنے لوگوں کے دل توڑتے ہیں کبھی سوچا ہے ہم نے ہمارا رسول کیسا پیر کیسا اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں تو جناب حضور کا معمول تھا چیزیں باٹھ دینی تو حضور نے کہا بھئی یہ خجوریں باٹھ دو صدقہ ہے میں نہیں کھاتا ایک شرط پوری ہوئی وہ کہتا ہے چند دن کے بعد میں پھر خجوریں لے گیا میں نے پھر پیش کی حضور نے کہا کیا ہے خجوریں کیا جی جی حدیعہ ہے صدقہ نہیں تو حضور نے قبول کیا کچھ خجوریں خود کھائیں کچھ باقی تک باٹھ کر دیں سلمان فارسی کہتے ہیں لاؤ جی دو پوری ہوگئی شرط ہے اب وہ جب کچھ تگو دو کس لیے ہو رہی ہے اس ایمان کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں جو گھر بیٹھے ملائے ہمیں قدر کرو تو جناب والا وہ کہتے ہیں تیسری جو شرط تھی مہر نبوت جو حضور کے دو کنتوں کے درمیان پشت مبارک پر تھی کہ اب اس کی زیارت کیسے کروں کہہ رہا ہے اسی تگو دو میں کئی دن گزر گئے ایک دن فرماتے ہیں کہ میں باغ میں کام کر رہا تھا اپنے یہودی سردار کے تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ سہر کرتے ہو اس طرح تشریف لا رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں درکھ سے اترا میں نے حضور کا مصافہ کیا حضور نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور چل پڑے جب تھوڑا سا آگے گئے حضور نے کہتا ہے اپنی نکھ کرتا نہیں پینا ہوا تھا چادر اوپر لگا کی ہوئی تھی تھوڑا سا حضور آگے تشریف لے گئے اور پیچھے مڑ کر مسکرا کر سلمان فارسی کہتے ہیں میری طرف دیکھا اور اپنی چادر کو پیٹ سے نیچے اتارا اور فرمایا آ یہ تیسری شرط بھی دیکھ لے جو پادری نے بتائی تھی تو یہ وہ ایمان ہے انہوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان کی دولت حاصل کی جس کو پانے کے لیے لوگوں نے کتنی تغدو کی اور اگر ہم قرآن دیکھیں تو قرآن میں کئی جگہ پر لفظ آتا ہے یا ایواللہزین آمنو اے ایمان والو اے ایمان والو اے وہ ان ایمان والو کو سب گرار جاتا ہے تو اب میرے بھائیو یا ایواللہزین آمنو تقلہ جو میں نے ارز کی ایمان کا آپ کو پتا چل گیا کیا چیز ہوئی آگے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اتاقلہ تقوی اختیار کرو کیا اختیار کرو تقوی اختیار کرو اور تقوی تقوی کے اندر ہر شائع آ جاتی ہے تقوی کے اندر نماز بھی ہے تقوی کا مطلب ہے رب کا خوف اور جس کے اندر یہ خوف ہوگا کہ میں نے اب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے مرنے کے بعد وہاں دوبارہ تو لازمی بات ہے جس کے اندر تقوی اور خوف آئے گا وہ نمازی بھی ہوگا تحجد گزار بھی ہوگا پریزگار ہوگا زرودے والا ہوگا نیک عمل کرنے والا ہوگا تو جس کے اندر آیا نا تقوی اختیار کرو رب نے تو تقوی اختیار کرنے کا مراد کہ پورا کا پورا دین اختیار کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے اب اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایو اللہزین آمنت تقلہ اے لوگو تقوی اختیار کرو اب بات تو یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ ایمان بھی آیا گیا اور ایمان کے بعد تقوی بھی آ گیا تقوی سے مطلب کہ نمازیں بھی میں نے پڑھ لی روزے بھی رکھ لیے زکاة بھی دے دی حج بھی کر لی اور قرآن میں اللہ رب العزت فرمایا ان اکرامکم انداللہ اتقاکم کہ میرے رب کے نزدیک عزت والا صرف وہی ہے جس کے اندر تقوی ہو اب رب نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو جب تقوی اختیار کر لیا تو میں عزت والا بھی بن گیا رب کی نظر میں نمازی بھی بن گیا روزے دار بھی بن گیا حاجی بھی بن گیا سب کچھ بن گیا اب رب کو یہیں کہہ دینا چاہیے تھا بس بگوالم ہو گئی ایمان بھی تیرے ویچ آ گیا تیرے تقوی آ گیا تیرا بیڑا پارے رب نے فرمایا نہیں اب اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو میرے رضا پر آنا چاہتے ہو میرے قرب میں آنا چاہتے ہو تو ایمان اور تقوی کے بعد تیسرا کام بھی کرنا پڑے گا اور تیسرا کام تیرے اور رب نے فرمایا وَقُونُوا مَا صَادِقِين چنگیاں لوگانی سنگا تے جا وہ اس لیے میرے بھائیوں اگر اچھے اور سچے اور پاک اور برزگیدہ اور نیک لوگوں کی سنگت ہمیں نہ ملے تو اے نہ ہو سکتا ہے ایمان بھی چلا جائے تقوی بھی چلا جائے ایمان کی دولت ملنے کے بعد تقوی اختیار کرنے کے بعد اس کو سنبھالنے کے لیے اچھے لوگوں کی سنگت چاہیے آپ اگر نمازی ہو دا اور بے نمازی آپ کے یار ہو سارے آپ ایک دن تو ان کو چھوڑ کے پڑھ لوگے نماز دوسرے دن پڑھو گے تیسے چوتھے دن کہو گے یار ہو بھی تنی پڑھ دے ماہی چھاڑ نہیں پڑھ گا اور اگر آپ نمازی نہیں ہوگے اور آپ کے دوست نمازی ہوں گے جب نمازان آئے گی تو وہ اٹھ کے وضو کر کے مسلح پر چڑھیں گے ایک دن آپ ٹیٹ بن کے بیٹھے رہو گے دوسرے دن بھی بیٹھے رہو گے تیسرے دن بھی بیٹھے رہو گے آخر آپ کہو گے یار چل تم ہی نیتلا اسی لیے اچھے لوگوں کی نیک لوگوں کی سنگت رب نے فرمایا اختیار کرو اپنے ایمان کو اور تقویے کو سنبھالنے کے لیے سنگت اختیار کرو صدیق لوگوں کی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی سچا بان جا رب نے فرمایا سچوں کے ساتھ جا بیٹھ سبحان اللہ کیونکہ سچا بننا بڑا اوکھا ہے اور سچا تب ہی بن سکتا ہے بندہ جب سچوں کی سنگت میں جائے سچا کون ہوتا ہے سچ بولنا اور بات ہے سچا بننا اور بات ہے سچ بولنا اور بات ہے ہم سے تو سچ بولا نہیں جاتا تو پورا کا پورا سر سے لے کے پاؤں تک سچا کیسے بن سکتے ہیں سچا پتا کس کو کہتے ہیں سچا وہ ہوتا ہے جس کے اندر میں کوئی نہ ہو اس لیے فرمایا ان کے پاس جا کے بیٹھ جینے کے اندر میں نہ ہو میں کا مراد میں میرا نام محمد فراز ہے میرا نام محمد فراز میری گاڑی میرا گھر میری اولاد میری زمین میری دولت میری جگیر میری بادشاہی میری عزت یہ میرا میرا جو کرتا رہتا ہے کچھ بھی نہیں قبر میں کچھ گیا اولاد قبر میں ہے دولت قبر میں ہے بادشاہی قبر میں ہے جاگیر قبر میں ہے تو پھر تیری تھی کب تیری تو تھی ہی نہیں تیری تو ہوتی تو ماں کے پیٹھ سے کچھ لے کر آتا تیرا تو کچھ ہوتا تو قبر میں بھی کچھ لے کر جاتا نہ کچھ تھا نہ کچھ ہے دینے والے کا تھا سب کچھ دے کر ازمایا کبھی لے کر ازمایا کسی کو اولاد دے کر ازمایا کسی کو بے اولاد رکھ کر ازمایا کسی کو دولت دے کر ازمایا کسی کو غریب بنا کر ازمایا کسی کو بادشاہ بنا کر ازمایا کسی کو فقیر بنا کر ازمایا کسی کو سواری دے کر ازمایا کسی کو بے سوار کر کے ازمایا کسی کو صحت دے کر ازمایا کسی کو بیمار کر کے ازمایا کسی کو گھر دے کر ازمایا کسی کو جھوپڑی دے کر ازمایا تیرا تو تھا ہی کچھ نہیں میرا میرا کیا تھا جس کے اندر سے میں ختم ہو گئی وہ بن گیا سچا اور جو بن گیا سچا وہ بن گیا ولی ولی میں میں کوئی نہیں ہوتی اسی لیے تیرے اور میرے پیر سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ لہرہ جب بھی فرمایا فرمایا میرے پیر نے کیا یہ بزرگ چند بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں حضور نے کبھی اپنی زبان مبارک سے یہ نہیں فرمایا تھا میں نے یہ مسجد بنائی میں نے یہ لنگر خانہ بنایا میں نے یہ سرایا بنایا میں نے یہ مریدوں کے رہنے کی جگہ بنائی میں نے یہ لنگر پکایا حضور سے جب بھی بات ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں میرے پیر دا لنگر میرے پیر نے مسجد بنا دی میرے پیر نے گھر بنا دیا اور میرے پیر نے میں کوئی نہیں ہوتی سادق کے اندر سچے کے اندر یہاں فرمایا ختم کرتا ہوں قرآن کی نہیں الفاظ پر اے وہ لوگوں جو ایمان کی دولت سے نواز دیئے گئے ہو اور تمہیں ایمان مل گیا ہے تقوی اختیار کرو تقوی سے مراد سالہ دین اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد اختیار کرو اب اگر تقوی کو سنبھالنا چاہتے ہو تو اس کے لڑ لگ جاؤ جس میں میں کوئی نہیں جو سچا ہے سلام اللہ تو آؤ میرے دوستو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین دیا تو بے مثال کتاب قرآن روپ میں دی تو بے مثال رسول دیا تو بے مثال مرشد دیا تو بے مثال اب آگے اللہ ہمیں عمل بھی دے تو بے مثال اب ہمارا کام ہے اس نقش قدم پر چلنا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ہمارے پیر کا سبق ہے اس کو پکاؤ پیر کا سبق کیا ہے شریعت ہے پیر کا سبق کیا ہے رسول اللہ کی اطاعت ہے پیر کا سبق کیا ہے رسول اللہ کی اطباہ ہے آؤ اپنے ایمان کو سنبھالنا چاہتے ہو تو مرتے دم تک مرتے دم تک اپنا ناتا صادق لوگوں کے ساتھ قائم رکھو ان کا دامن مت چھوڑو جیسے ان کے اندر اپنی میں کوئی نہیں ہوتی اس لیے تیری اور میری بھی میں ماریں گے وہ اور جس دن ہاری میں مر گئی ہم تر جائیں گے جب تک میں میں رہے گی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے سب اچھی کا ہے یہ صرف ازمائش کے لیے میں اس نے دیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے ہمارا آنا سننا سنانا قبول فرمائے جہاں جہاں سے آپ آئے اللہ آپ کی ہر قدم پر نیکھیاں لکھیں ہر قدم پر آپ کے گناہ معاف کریں ہم کسی اپنی باتیں نہ سننے آئے نہ سنانے آئے ہم اس اللہ کی باتیں سننے آئے اللہ کی باتیں سننے آئے اس ہی کی دین کی باتیں لوگوں کو سنانے آئے صادق لوگوں کی باتیں سننے اور سنانے آئے اللہ سے میری دعا ہے جن لوگوں نے یہ کوشش کی یہ محفر منقع کی اللہ ان کو بھی اس کا جر دے جس نے جتنا جتنا اس میں حصہ ڈالا اللہ اس کو قبول فرمائے ہم سب کا آنا بیٹھنا سنونا قبول فرمائے ہمارے سارے صغیرہ گناہ معاف فرمائے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے ہمارے قبیرہ گناہ بھی معاف ہوں اور ہمیں آج جانک سے ایسے بیجے جیسے آج ماں کے پیڑ سے پیدا ہوئے ہمارا کوئی گناہ نہیں ہوا اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو باخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین